سنرکشک ملائم سنگھ یادف کی حالت نازک بنی ہوئی ہے طبیعت میں کوئی صدھار نہیں ہوا ہے اکلیش یادف سمیت تمام پریبار کے ان لوگ اسپتال میں موجود ہے تو بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے لگتار ملائم سنگھ یادف کی سواستے کی دعاوں کا دور جاری ہے سب چاہتے ہیں کہ وہ چلد سواستہ ہو جائیں اور اسے لے کر حبن پوجن بھی کیا جا رہا ہے اور سنرکشک ملائم سنگھ یادف کی حالت نازک بنی ہوئی ہے طبیعت میں کوئی صدھار نہیں ہوا ہے اکلیش یادف سمیت پریبار کے ان لوگ اسپتال میں موجود ہے ساتھی کئی بڑے نیتا ویدھا یاک منتری بھی لگتار اسپتال پہنچ رہے ہیں مکہ منتری بھی اسپتال پہنچ رہے ہیں ان کی حالات کی جائزہ لیتے ہوئے ان کی جانکاری لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیتا جی کے لیے دعاوں کا دور لگتار جاری ہے میدانتہ اسپتال میں اس وقت بھرتی ہے اور پلحال ڈاکٹر کے نگرانی میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا اس وقت بیو میدانتہ اسپتال سے لائف جڑکے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں بیو کیا کچھ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس اور کون کون سے نیتا اس وقت پہنچ رہے ہیں ان کے حالچال کو جان نہیں کھنگی بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لگتار جو ہے چوتھا دن ہے جب ملائم سنگھ آدب ابھی تک جو ہے کرٹیکل ان کی سیچوشن بنی ہوئی ہے اور وہ ابھی بھی میدانتہ اسپتال میں ہی بڑھتی ہیں گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے دو تارک کو اور لگتار جو ان کے پریوار والے ہیں خاص طور پر میں اگر اکھلیش آدب کے بات کروں تو وہ بھی دو تارک کو جب انہیں خبر بتا چلی کہ سیچوشن لگاتار کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے تو وہ سیدھا لکھناوں سے یہاں پہنچے تھے گروگرام اور اس کے بعد پردھان منتری نیرد موڈی اور یوپی کے سی ایم یوگی آدیت تیناتھ نے بھی ان سے پون پر بات کر کے آشوسن دیا تھا کہ یہ کسی بھی طریقی کہ اگر سواست سے جڑی ساہیتہ انہیں چاہیے ہوگی تو پوری مدد کی جائے گی اور سب ہی لوگ جو ہیں ان کے سواست سے جڑی یہی کام نہ کر رہے تھے کہ جل سے جل ملائم سنگھ جی ٹھیک ہو جائے کیونکہ نہ صرف یوپی کی راجنیتی میں بلکہ دیش کے راجنیتی میں بڑا نام ہے ملائم سنگھ آدھو 82 سال کے ہیں اور راجنیتی میں ایک لمبا انوپاو رہا ہے انہیں اور ان کے جو پرشنسک ہیں وہ بھی اسی ناتے یوپی کے الگ الگ جیلوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ہم نے بیتے دنوں دیکھا لگاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ایک دیویانگ جن ہے اور ان کے جو کئی پرشنسک ہیں وہ انگ دان کرنے کی بات کر رہے تھے کہ اگر ملائم سنگھ جی کو انگ دان کی ضرور تھے تو ہم پہنچ کر ان کی مدد کر سکیں تو اس طریقے سے جو پرشنسک ہیں ان کا بھی تاتا یہاں پر لگاوا تھا اب تک لالو پساد یادو ان سے مل چکے ہیں اکھلیش آدو بھی سے بھی وہ ملے ہیں اور تیجسوی یادو نے بھی بہار آ کر میڈیا سے جب باتچیت کی تو انہوں نے ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ کہا کہ کس طریقے سے ان کے حالت فلال استھر بنی ہوئی ہے اور کچھ بھی کہنا فلال ابھی ان کے طور ان کی طرف سے ابھی مشکل ہے کیونکہ سیچویشن ابھی کیونکہ انہیں پہلے آئی سیو میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد وہ ابھی بھی کرٹیکل انٹنسیو یونٹ میں ایڈمیٹ ہے اور لائیو سیوینگ ڈرکس پر جو پبلک ایلیشن آفیسرز ہیں وہ یہاں کے لگاتا ہمیں اپ ڈیٹ دی رہے ہیں بولٹین جب شام کو جاری ہوتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کی لائیو سیوینگ ڈرکس پر فلال ملائیم سنگی کو رکھا گیا ہے کیونکہ سیچویشن ابھی بھی ان کی کرٹیکل بنی گیا اور افعاؤں سے بچنے کے لیے لگاتا جو آسپیٹل ایڈمیسٹریشن ہے وہ لگاتا آگاہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقی کے افعاؤں سے ہمیں بچنا ہے اور جو تمام چھوٹے بڑے کاری کرتا ہیں جو نیتا ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ خود سی ایم جو ہے اریانا کے وہ بھی اکھیلے شادہ سے انہوں نے حال جانا تھا تو جب سے یہ خبر میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر بھی آئی تب سے لوگ کافی زیادہ چندتے دے خاص طور پر ان کے پرسندسک ناصر جو اتر پردیش میں ہے بلکہ بہار اور دیشکہ میں راچو جہاں پر بڑے بڑے منطری نیتا پہنچتے ان کے طبیعت کی جانکار